بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر آپ کسی کرسٹن سے پوچھیں کہ 25 دسمبر کو آپ کرسٹنس کیوں مناتے ہیں تو یہ نہیں کہے گا کہ ہم اللہ کے رسول حضر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو ہم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کا بردرے مناتے ہیں ان کا حقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا میری کرسٹنس کا مطلب ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ بیٹا ہوا ہے اگر ہم کسی کرسٹن کو میری کرسٹنس کہتے ہیں تو ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا اور ہم اسلام سے بے دخل ہو جائیں گے قرآن کریم میں سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْوِ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَقُنْ لَهُ قُفُوًا اَحَدْ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں یہ زندگی بہت چھوٹی ہے دین کے معاملے میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے ضرورت ہے کہ نہ کبھی شرک ہو جائے نہ کبھی کفر ہو جائے نہ کوئی بدت کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ہم اللہ کی نراضی مول لے لیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہو اگر ہماری یہ باتیں اب دوسرے لوگوں کو شیئر کریں اور کوئی بھی شخص کفر کرنے سے بچ جائے تو یہ ہمارے لئے بہت صدقہ جاریہ ہوگا